اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اے ایمان والو او انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آن سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے اللہ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا بحثیت مومن ایمان والا ہونے کے اعتبار سے میں دو باتوں کا حکم ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تم جہنم میں جاؤ اور اپنی اولاد کی ایسی ترویت کرنا کہ تمہاری اولاد بھی ایسے راستے پر نہ جائے جس پہ چل کر وہ جہنم کا ایتن بن سکے اس لیے کہ راستے بتاتے ہیں آپ اگر توجہ ہے تو آپ توجہ فرمائیں راستے بتاتے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے راستے بتاتے ہیں کہ کون کہاں جائے گا راستے بتاتے ہیں کہ کس کی منزل کیا ہے مثال کے طور پر یہ جو آپ کا ہائوے ہے اگر کوئی اس طرف جائے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے کہ وہ جا کی دل رہا ہے اور کوئی اس طرف جائے تو آپ اس کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے کہ وہ جا کی دل رہا ہے جو راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اس راستے پہ چلنے والا ممبئی ہی جائے گا ممبئی کے لاوہ وہ کہیں اور نہیں جائے گا اگرچہ ممبئی کے لاستے پہ جانے والا نیک ہو بد ہو اچھا ہو برا ہو کالا ہو گورا ہو وزیر ہو امیر ہو فقیر ہو جا اگر وہ ممبئی کے راستے پہ رہا ہے تو اس نے ایک نہ ایک دن ممبئی پہنچنا ہے اور اگر وہ احمد آباد کے راستے پہ جا رہا ہے تو اس نے احمد آباد ہی پہنچنا ہے بولو یہی تو ہوگا اصول بھی یہی ہے طریقہ بھی یہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو ایسے راستے نہ چلو جو راستہ تمہیں جہنم پہنچا دی اب ہماری قوم کا حال یہ ہے چل رہے ہیں جہنم کے راستے پہ اور وہ امید کر کے کہ جنب میں پہنچے میرے عزیز جب تو ممبئی کے راستے پہ چل کے تو ممبئی ہی پہنچے گا احمد آباد کے راستے پہ چل کے تو احمد آباد ہی پہنچے گا اور تو جو ہے کچھ کے راستے پہ جائے گا تو کچھ ہی پہنچے گا لوگ دیکھ کر آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ تیری منزل کیا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا بولا ہے مسلمان کتنا سادھا ہے مسلمان اس کو بولا کہوں کہ نادان کہوں اس کو بولا کہوں یا ماز اللہ اس کو راستہ بھولا کہوں یہ بولا ہے کہ بھولا ہے آدمی جس راستے پہ جاتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے یعنی یہ راستہ اس کی منزل کیا ہے ہم چل رہے ہیں جہنم کے راستے پر اور امید کرتے جائیں گے جنت میں نئی راستے بتاتے ہیں کہ منزل کیا ہے اب ذرا دیکھو مسلمانوں ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں جو گانا سنے کا راستہ ہے میوزک کا وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے جو راستہ شناف کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے جو راستہ کسی کے دل دکھانے کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے یہ راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں چھوٹ کے راستے چل رہے ہو چچک میں نہیں جا سکتے یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا چبلی کر رہے ہو یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا اللہ ہو اکبر اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہو یہ راستہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا راستہ دیکھ کر کے منزل پتا چلتی ہے اللہ ہو اکبر اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں بائیں رستے نجا مسافر سن بائیں رستے نجا مسافر سن مال ہیں راہمار راہمار فلتے ہیں اللہ ہو اکبر میرے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم نے کون سے راستہ منتخب کیا ہے ہم نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے فجر کی نماز میں اگر کس طر پر پڑے ہوئے ہو تو تم نے جہنم کا راستہ منتخب کر لیا ہے اگر تم فلمیں دیکھ رہے ہو تم نے جہنم کا راستہ منتخب کر لیا ہے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو تم نے جہنم کا راستہ منتخب کر لیا ہے اور اللہ نے بحیثیت مسلمان تمہیں دو ذمہ داری دی ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ راستے کا صحیح انتخاب کرو راستے کا سچا انتخاب کرو اور پھر مجھے تو یوں لگتا ہے جانم ہے بڑی مہنگی جانم بہت مہنگی ہے اور جنت ہے بڑی سستی لوگ سستی چیز کو چھوڑ کے مہنگی کی طرف جارے آسان کو چھوڑ کے مشکل کی طرف جارے جانم جتنی مہنگی ہے اتنی مہنگی کوئی چیز نہیں پادر ہو گئے لوگ پیسے دے کے جانم لے رہے ہیں اور مفتوے جنت مل رہی ہے میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفتوے کیا مول چکائیں اپنا ہاں دکھا لیں آپ کہیں گے جانم مہنگی کیسے ہے کہ آسان سی بات ہے فلم دیکھنے جاتے ہو پیسے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں ٹکٹ دینا پڑتا ہے کی نہیں پڑتا فلم کھانے میں جاؤ تو ٹکٹ لے کر کے جاتا مسجد میں کوئی ٹکٹ ہے مسجد میں کوئی ٹکٹ ہے کوئی ٹکٹ نہیں تو مسجد میں آوگے تو جنت ملے گی فلم کی تاکیز میں جاؤگے تو جانم ملے گی ارے ہماری اقل پہ کون ماتم کرے گا کہ لوگ پیسہ دے کر کے جانم میں جا رہے ہیں اور مفتوے جنت میں نہیں آ رہے ہیں ہم سے زیادہ نادان کون ہے ہم سے زیادہ پاگل کون ہے ہم سے زیادہ مچنو کون ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھو اگر ہیرو سے پیار کرو مہنگی چیزیں ہیرو سے پیار کرنا مہنگا ہے کیوں اس سے پیار کی علامت یہ ہے اج جیسے جن سے ہوگی اج جیسا کڑا ہوگا اج جیسا نباس ہوگا اب وہ ملتا بڑا مہنگ ہے شروع کے بغیر تو مل بھی نہیں سکتا بولو ہے کہ نہیں اور حضور سے محبت کرنے کے لئے کوئی پیسہ ہی لگتا جہاں بیٹھ گیا وہی سے پیار کر جہاں بیٹھ گیا وہی سے محبت کر جہاں بیٹھ گیا وہی سے علفت کر اللہ ہوا پر ان سے محبت تو اتنی آسان ہے کہ جو دیکھ رہتا ہے دیکھ کر بھی محبت آسان ہے جو دیکھ رہا وہ کر رہے کے جنگلوں میں پیٹھ کر بھی وہ بیسی شکل میں محبت کرتا ہے تو ایسا عاشق رسول بن جاتا ہے کہ ان کی دعا سے آگی امت کو بے ساپ جنت مل جایا ہے کتنی سستی ہے کتنی سستی ہے دیکھو شراب پیو شراب خریدنا پڑتی ہے مہنگی مہنگی اور پھر ہے بھی شراب کڑوی سنا ہے کہ شراب بڑی کڑوی ہوتی ہے لوگ کڑوی شراب پی کے جانگم میں جارے پیسے سے خریدتی ہے درود کتنا میتھا ہے درود کتنا میتھا ہے